موضوع میں زیر بحث لانا چاہتا ہو ایک تو سب سے پہلے نات کو کون ہے نات کا لفظ لفظ نات ہمیں کس نے دیا پہلی محفل ملاد مصطفیٰ اور محفل نات کہاں انقاط وزیر ہوئی نات خان کا سلسلہ صدا کرام تک کیسے چلا کیسے یہاں تک پہنچا یہ کچھ میرے عنوان ہیں جسے میں جلد جلد آپ کے سامنے پیش کر کے اگلے صدا خان کو آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا عزیزہ نے محترم اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رکھو العزت خود محبوب کی صدا ہر وقت بما فرشتوں کی کر رہا ہے اس کے بعد ہر نبی اور ہر رسول نے حضور کی بارگاہ میں نات پیش کی حضور کی تعریف کی مکہت المکرمہ میں عرب کے شہر میں کہت پڑا تھا لوگ پریشان تھے اپنے اپنے بھتوں کے سامنے سجدہ کر کے ان سے عرض کر رہے تھے کہ بارش ہو جائے بارش کی ضرورت تھی زمین بنجر ہو چکی تھی ہریالی نہ تھی لوگوں کے پاس اناج کھانے کو نہ تھا سب دعا کر رہے ہیں مگر بارش نہیں ہو رہی اتنی دیر میں دو ہستیاں مولے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی حضرت ابو طالب اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سارے کافر اپنے خداوں کو چھوڑ کے حضرت ابو طالب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آپ ہی دعا فرمائیے کہ بارش نہیں ہو جائے میں یہاں پہ ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں اور سوہان اللہ آپ کی سننا چاہتا ہوں سادات بیٹھیں اس لیے میں آپ کے بابا کے بابا کا ذکر کر رہا ہوں عزیزہ نگرامی خالد اب دیکھئے کہ کافر اپنے خداوں کو چھوڑ کے حضرت ابو طالب کے پاس جا رہے ہیں نکتہ یہی ہے کہ ان کو پتا تھا کہ جو کام ہمارے خدا نہیں کر سکتے وہ حضرت ابو طالب کر سکتے ہیں سبحان اللہ کی آواز ذرا مل کے ہاتھ اٹھا کے ذرا سبحان اللہ کہیں گے نہیں اور اونچی ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ عزیزہ نگرامی محترم آپ نے دعا کی جھکے دعا کرنے کے لیے کس جانب آقا کی عمر تھی تب دو برس دو سال کی عمر ہے میرے آقا کی ہاں دعا کے لیے اٹھائے کہا پروردگارِ عالم تجھے محمد کے چہرے کا واسطہ دیتا ہوں کہ بارش ہو جائے ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے بارش ہونا شروع ہو چکی تھی آپ نے کاغذ لیا کلم لی اسی وقت حضور کی عمر دو برس ہے آقا کی بارگاہ میں حضور کے چہرے کا تذکرہ بٹوہا شہرے کی بات والنئی ظلفوں کی بات جو قرآن نے کی وہی باتیں حضرت ابو طالب نے لکھ دی نات کی صورت میں یہ پہلے نات وہ ہیں عزیزہ نمو سرم پھر مولہ کائنات مدنی دور تھا مولہ کائنات حضرت علی نزی اللہ تعالیٰ نے بقاعدہ طور پہ حضور کی توصیف کو نات کا نام دیا عرب میں پینتیس سے چالیس صحابہ تھے جنہیں ناک بوئی پہ تسترس حاصل تھی جن میں سب سے زیادہ عظیم حسنی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھا جاتا تھا عزیزہ نگرامی قد مسجد نبوی میں محفل نات ہوئی سیاہ ستہ میں یہ سب کچھ موجود ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو آقا نے حکم دیا کہ اے بلال حجرے میں جاؤ اور ممبر لے کے آؤ بلال حجرے میں گئے ممبر لے کے آئے صحابہ نے قیادت کی آقا نے صدارت فرمائی حضور نے حسان بن ثابت کو حکم دیا کہ حسان ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے مجھے میری نات تو سنا عزیزہ نمہترم یہ وہ محفل نات اور محفل ملاد انقاد پدیر ہوئی حضور کی پیاری پیاری محفل اس میں ملاد بھی پیش ہوا اور نات بھی پیش ہوئی کیونکہ آقا کی آمد کا تذکرہ بلاد ہے امہ آمینہ کی گوت میں تشریف لانے والے آقا کی بات ملاد ہے آؤ عزیزہ نگرام پرد دیکھئے ایک ربائی میں پڑھوں گا سماد کی دیئے گا اور آپ کو علم ہوگا نات کیا ہے اور ملاد کیا ہے اسی ایک ربائی میں ملاد بھی اور نات بھی پڑھ رہا ہوں ارز کرتے ہیں وَعَصَنُوا مِنْكَ لَمْتَ رَقَتُّ عَيْنِ وَعَجْمَلُوا مِنْكَ لَمْتَ لِذِنِّ نِسَاؤ خُلِقْتَ مُبَرْعَم مِنْ قُلِّ عَيْبِن كَعَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاؤ اب اس کا ترجمہ سماد کی دیئے آقا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل دیکھا ہی نہیں ہے پیارے آقا اللہ رب العزت نے لجپال آقا کریم آقا کسی ماں نے آج تک آپ جیسا حسین و جمیل جنا ہی نہیں ہے کریم آقا اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا دیا اور گویا کہ رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسے خود آپ نے چاہا خود آپ نے چاہا یہ ملات اور نات ہے آپ سبحان اللہ ذرا مل کے کہیں گے تو محفل کا ذوق دبالا ہوگا پریشان نہ ہو کل قیامت کا دن ہوگا سارے ثواب ایک طرف ہوں گے میرا کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے بخاری شریف کی آخری حدیث پاک ہے کل قیامت کا دن ہوگا سارے ثواب ایک طرف ہوں گے سبحان اللہ کا ثواب سب سے زیادہ نظر آ رہا ہوگا آقا کی محفل میں بس سبحان اللہ کی آواز ملند ہونی چاہیے در دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں گے حضور کی محفل نہ تھے مل کے کہ یہ سبحان اللہ جتنا زور ہے لگا کے کہ یہ سبحان اللہ تو میں ساری محفل کا نقشہ دے رہا ہوں آپ نے اس کو تصور ملا کے مل کے محفتوں کا اظہار کرنا ہے کہ دربار رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی سمات کی دیئے مولا جو آج تیرے محبوب کی محفل میں آقا کا ذکر سن کے سبحان اللہ کہے وہ اس محفل کا صدقہ شہرِ مدینہ مسجدِ نبی کا وہ منظر دیکھ لے شہرِ مدینہ کی بعد اب حاضری نصیب ہو جائے ارز کر رہا ہوں آقا کی بارگاہ میں ارز کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں سمات کی دیئے گا دربارِ رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی دربارِ رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان نے ممبر پہ جب نات پڑی ہوگی حسان نے ممبر پہ ذرا سوچ گئے تو سہی یہ کوئی عام محفل نہیں ہے یہ اسی کی نقل ہے جو آج سے کئی سو سال پہلے مسجدِ نبوی میں آقا کی صدارت میں ہوئی دربارِ رسالت میں کیسی وہ گھڑی ہوگی حسان نے ممبر پہ جب نات پڑی ہوگی پو بکر عمر ہوں گے جیسے آج قبلہ سید سید حسن شاہ صحیب سید حسن عجاز صحیب اور دیگر دوست بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی کوئی نقشہ ہے پو بکر عمر ہوں گے پو بکر عمر ہوں گے عثمان و علی ہوں گے حسنین کے نانا کی کیا بزم شجی ہوگی حسنین کے نانا کی کیا بزم شجی ہوگی عزیزہ نقرامی قد پھر اس کے بعد امام زین العابدین نے نات کہی وہاں سے نات کا سفر شروع ہوا شام تک پہنچا تو امام شرف و دین بصیری نے قصیدہ لکھا جسے حضور نے قمول فرمایا اور توفے میں چادر عطا فرمائی پھر اس دن سے وہ قصیدہ قصیدہ نہ رہا بلکہ قصیدہ بردہ شریف ہو گیا نات کا سفر مدینے سے چلا شیخ سعادی شرازی نے نات کہی بلغل اولاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسنت جمع و خسال ہی یہاں ایک نقطہ یہ بھی دے رہا ہوں سچی لگن سے سچی محبت سے آقا کو یاد کیا جائے تو حضور کی تشریف آوری ہوتی ہے جیسے بصیری پہ کرم ہوا جیسے سعادی پہ کرم ہوا اب میرے آقا جان کائنات ہیں خزانوں کی کنجی ہمارے آقا کے ہاتھوں میں ہیں اب تین مصر سعادی نے لکھے چوتھا مکمل نہیں ہوا چاہیے تو یہ ہے نا دور حاضر میں اگر کسی سے مصرہ مکمل نہ ہو تو پھر وہ یقیناً کسی شاعر سے رابطہ کرے گا ہاں ہاں لوگ کہیں گے کہ مرزا صد اللہ خان سے ہی کیوں نے یہ جملہ لیا جائے میر تکی میر کا سہارا لیں گے میر درب کو کہیں گے مومن خواہ مومن کو کہیں گے الطاف حسین حالی کو کہیں گے دوکتر اقبال کو کہیں گے مگر آشانوں کا عقیدہ دیکھو کتنا مضبوط ہے ان کو پتا ہے آقا کا درب و در ہے کہ جو بھی مانگا جائے آقا آتا فرماتے ہیں اب سعادی آنکھ لگ جاتی ہے حضور کی تشریف آوری ہوتی ہے میرے آقا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں آقا ایک کلام لکھا ہے مکمل نہیں ہو رہا اس میں ردیف کافیہ نسال ہی جمال ہی کمال ہی لام کا کافیہ استعمال کیا گیا ہے اب ذرا دنیا کا کوئی بھی شاعر لے آؤ میرے آقا کے عطا کیے ہوئے ارے مصرے میں سے زیر زبر ردیف کافیہ یا وزن کی گنجائش کم کر دے کم کر دے نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا اللہ عطا کرنے والا ہے پیارے نبی کو رحمت للعالمی بنا کے بھیجنے والا ہے آؤ عزیزہ نے محترم میرے آقا نے فرمایا سعادی پڑھ سعادی کہتے ہیں ملغل غلاب کمال ہی کشفت ججاب جمال ہی حسنت جمع و کسال ہی تیرے اور میرے نبی نے فرمایا سعادی اب لکھ دو آقا کیا کہا سلو علیہی و آلہی پتا چل گیا جو مانگا وہی عطا ہوا یہ مدینے سے سلسلہ پہنچا جب برے سغیر تو وہاں کا رہنے والا شہزادہ آلہ حضرت کلام الامام امام الکلام شاہ احمد رضا خانبریل بھی جو بات ممبر حسان پہ ہوئی جو بات مکہ کی گلیوں میں حضرت ابو طالب نے کی جو بات قرآن میں خالق نے کی وہی بات ہمارے امام کر رہے ہیں کاف گے سوہا یادہن ابرو آنکھیں اینسا کاف ہا یا اینسا ان کا ہے چہرہ نور کا ان کا ہے چہرہ نور کا اور جب یہ بات پہنچی گولڑا کتانرار پیر مہر علی شاہ صحب تک تو بس ایک شیر سن لیجئے جو ممبر حسان پہ کہا گیا جو حضرت ابو طالب نے کہا جو آل حضرت نے کہا جو قرآن میں آیا کہا انہوں ہستی دا انہوں آنا کھا رب سچے دی برہانہ کھا یا اکھیان دا قرآنہ کھا اس سورت نو میں جانہ کھا جانہ کھا کے جانے جہانہ کھا جانہ کھا کے جانے جہانہ کھا میرے آقا کی شان سب سے آلہ کسی نبی کو ایسا رتبہ نہیں ملا کسی رسول کو ایسا مقام نہیں ملا قائنات میں جو مصطفیٰ کو ملا وہ بس مصطفیٰ کو ہی ملا اور کسی کو نہیں ملا عزیزہ نے محترم آؤ پھر دور حاضر میں مظفر وارسی تک جب یہ کلام پہنچا تو آپ نے کیا خضرت انداز میں کریم کی بارگاہ میں کلام محبت پیش کیا میں دو بند پیش کر رہا ہوں جس کا ایمان میرے نبی دیسا کوئی نہیں ناتھ ہے فقط مصطفیٰ کی وہ دور دونوں ہاتھوں اٹھائے دونوں ہاتھ بلند کرے میں اپنے البن کا دوسرا کلام پڑھ رہا ہوں اے آر وائی کی پی وی پہ جو ریلیز ہوا میرا پیمبر عظیم تر ہے آؤ میرا پیمبر عظیم تر ہے مکہ کی گلی سے ناتھ لہور پہنچی تو مظفر وارسی نے کچھ جوں کہا آپ کی سماعتیں چاہیے آپ کی سبحاندہ چاہیے آپ کی آواز چاہیے آواز آپ بھی کھولیں گے اور میرے محترم ملک محبت کے ساتھ سارے کے سارے گونج پڑ جائے کہ ہمارے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے کہیے نہ میرا پیمبر عظیم تر ہے آخری دو منٹ لے رہا ہوں بہت لمبا لیکچر تھا نا ناتھ کے حوالے سے ایک منٹ کے لیے درہ دونوں ہاتھ اٹھائیے دونوں ہاتھ بلند دونوں ہاتھ بلند جس کا ایمان اور عقیدہ میرے آقاد ایسا کوئی نہیں یہ سارے حسن و جامال اللہ نے اپنے بس نبی کو عطا کیے کمال خلاق ذات اس کی جمال حسنی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ میرا پیمبر عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی جمال حسنی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر میرا پیمبر عظیم تر ہے شعور لایا کتاب لایا ہم بھی جہالت کی منڈیوں میں غرق ہو جاتے ہمیں بھی انسانیت کی خبر نہ ہوتی شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نساب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا وہ علم کی اور عمل کی حد بھی عظل بھی اس کا ہے اور عبد بھی وہ ہر زمانے کا ناہبر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے وہ آدم و نو سے زیادہ بلند حمد بلند ارادہ وہ آدم و نو سے زیادہ بلند حمد بلند ارادہ وہ زہد عیشہ سے کوشوں آگے وہ سب کی منزل وہ اس کا جادہ ہر پیمبر نہاں ہے اس میں حجوم میں پیغمبرہ ہے اس میں وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے وہ سلطان مہروں پر ہے میں آخری مصرہ پڑھ رہا ہوں دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ بس آخری من کے لیے بلند چاہیئے دونوں ہاتھ لہرا لہرا کے لہرا لہرا کے کہیئے میرا پیمبر عظیم تر ہے آباز بلند ہو آقا کا ذکر ہو رہا ہے میرا پیمبر میرا پیمبر میرا پیمبر عظیم تر ہے 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 وَأَخْصَنُوِكَ لَمَّ تَرَا قَدُّوْا اَيْمِ آقا میری آنکھ نے آج تک آپ جیسا حسین دیکھا دی یہ سارے جلوے بس آقا کو عطا ہوئے ہیں آو عزیز علی محترم شہر لہور داتا کی نگری کے ممتاز اور معروف سانا خان سی تعارف کے محتاج نہیں جناب محترم صاحبزادہ الحاج محمد شہزاد حنیف مدنی سے ملتمسوں تشبلائیں اور حدیع یقیدت حضور سرور کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سہادتہ